اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے مرزا شان میں حیدر آبادی سٹائل میں آپ کے ساتھ ایک شائری شیر کی تھی اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس پہ تاثر کیا آئے گا خان صاحب ناراض ہو گئے خان صاحب آئے کہنے لگے کہ تم نے حیدر آباد دکن کے سٹائل میں شائری پڑھی ہے ہمیں کبھی نہیں بلایا ہم بھی آتے اور اپنا کلام پیش کرتے میں کہا خان صاحب آپ ناراض نہ ہو خان صاحب بیٹھے رہے ہیں کیوں خان صاحب آپ کو میں دیفنیٹلی ٹائم دوں گا آپ کی باری آئے گی آپ اپنا جو آپ لکھ کے لائے ہیں نا گھر سے وہ آپ پڑھئے گا آپ ناراض نہ ہو نا پلیس آپ چوڑے گا نہیں اس کو آج خان صاحب تھوڑا سا تھوڑا سا پلیس خان صاحب تھوڑا سا اس میں آپ کو اپریٹ کریں میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو باری دوں گا آپ پڑھئے گا آپ کو پورا ٹائم دیا جائے گا پورا آپ ایکسپریس کر سکیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو ہم باری دیتے ہیں اور آپ خان صاحب کو سنیں خان صاحب بڑی محنت سے لکھ کر لے کر آئے ہیں بڑی دور سے آئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ کو ہیدرابادی سٹائل میں کلام پسند آیا تھا جو مرزا انجینئر صاحب کی شان میں لکھا گیا تھا ویسے آپ کو خان صاحب کا بھی کلام پسند آئے گا تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجے گا اتنا غصے میں کائکو ہیں خان صاحب بولے نا سادھ میں دیتے آپ کو چانس زبر سستی آپ ایسا اچھل رہے ہی کائکو تو بھی ایسا کر رہے بھائی نہ کو کرو سمجھ نہیں آتا ایک دفعہ بولے انہوں بائٹ کر مائی بھیجا پڑے انہوں تم بھی بھیجنا تھا پڑ دیتے انہوں کیا تو بھی بائٹ کے اچھل لے رہے خان صاحب اب وہ زمانے نہیں رہے میا اچھل لے کے بولتے رہتے بھائی حلو حلو باتاں کرنا آہستہ آہستہ باتاں کرنا میں سمجھا نہیں نہیں ہوئے آپ ان کو چلو خان صاحب آپ کو ہم دیتے ہیں ہماری باری چلو خان صاحب آپ پڑھو یار تو خان صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں اور میری طرف سے اللہ حافظ آپ خان صاحب کو سنیے بابا یہ چمارہ لیزام کا زمانہ نہیں ہے ایسا عام آرہ ساتھ بات کرتا عام کو گوشہ آئے عام سنائے گا سونا چھو سنو تم ساتھ صاحب اور تم بھی سنو عیدر آباد زکان کا ساتھ الدین عام آج اس کو سنائے گا پیپر پر لکھ کے لائے سب کو سننا پڑے گا سنو اے مرزا کا بچہ تم بھی سنو اے منگول کی علاج عام کو تم تم کو سنانا ہے سنو تم عام پتانے عام پتانے عام سے پنگا لے نامت مرزا عام پتانے عام سے پنگا لے نامت مرزا ہم پخاور سے آ گیا ہے ہم پخاور سے آ گیا ہے تو چوڑے گا نہیں تم کو مرزا تم کو ہزار بار سمجھایا ہے تم کو ہزار بار سمجھایا ہے کر کر بند کر اپنا پر تم عجیب قسم کا مخلوق ہے بازہ تائی نہیں مرزا تمہارا باوہ تمہارا ابا منگول اس کو بھی پیٹا تا بود تمہارا ابا منگول اس کو بھی پیٹا تا بود ہم تم کو بھی نہیں چھوڑے گا مرزا علم علم بہت بڑا بات ہے تمہارا پاس تو اقل بھی نہیں ہے علم بہت بڑا بات ہے تمہارا پاس تو اقل بھی نہیں ہے جب کوئی تمہارا شر ملنے آتا تم باگ کیوں جاتا مرزا اب عام کو بچاؤ اب عام کو بچاؤ کتنا دم ہے تمہارا علم میں اب عام کو بتاؤ تمہارا علم کتنا دم ہے تمہارا علم میں مفتی علین واز مفتی راشد محمود روز جوٹا کرتا ہے تم کو مرزا اوے کاکا چھوڑو مرزا کو کیوں مغز خراب کرتا ہے اوہ کاکا چھوڑو مرزا کو کیوں مغز خراب کرتا ہے جانے دو کوئی مگرنے دو مرزا تند پڑ گیا جم کو یہ مرزا کو سنا کے تم مرزا کو یہ پیغام ہمارا پوچھا دینا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے آئی نہ دکھا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے نراز نہ ہونا بائی ہمارا تو کام آئی نہ دکھا ہے بس شکریہ ساد ساب تمہارا بھی ادرباد سے ساد الدین تمہارا بھی بہت بہت شکریہ آکے عام چلتا ہے ساد خانم ہے مارا السلام علیکم don't forget to like share comment and subscribe to say a sad kadery